شمالی بزرستان میں سیکیروٹی چیک پوسٹ پر دشت گردوں کا خودکش حملہ لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت ساتھ فوجی جوان شہید آئی ایس پی آر کے مطابق دشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرائی اور پھر خودکش حملے کر دیئے جہاں پانچ جوانوں نجام میں شہادت نوش کیا حملے کے بعد فورسز کا کلیرنس آپریشن لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور ان کی ٹیم نے چھائے دشت گردوں کو ہلاک کیا فارنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل کاشف اور کیپٹن محمد احمد بدر شہید ہو گئے شہدہ کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کر دی گئی جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل انجم ریاض سمیت بڑی تعداد میں اسکری اور سیول حکام کی شرکت شہدہ کو آبائی علاقوں میں فوجی عزاز کے ساتھ سپردخواہ کیا جائے گا سدر وزیر آزم وزیر داخلہ وزیر آلہ اور دیگر قیادت کا پاک فارچ کے شہدہ کو سلام شہباز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے دشت گردوں کے ناپاک ازائم کو مٹی میں ملا دیا پوری قوم کو جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہید جوانوں پر فخر ہے وزیر داخلہ موسیم نقوی کا شہید ہونے والے لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت ساتھ جوانوں کی بہادری کو خراج عقیدت کہا دشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم متحد اور افواج کے شانہ بشانہ کڑی ہے مریم نواز نے کہا پاک فوج کے افسر اور جوان قوم کا فخر ہیں بہادر جوانوں نے دشت گردوں کی دراندازی کو ناکام بنا کر پاک سر زمین کی حفاظت کی وزیر آلہ بلوچستان سرفراز بکٹی بولے دشت گردوں کے بزدلانہ حملے فورسز اور عوام کے حوصلے پست نہیں کر مہنگائی میں پیسے عوام پر نیا بوچھ ڈالنے کی تیاریاں حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی یکم جولائی سے بجلی کی قیمت میں مزید اضافے کا امکان ایک ساتھ مہانہ سماہی اور سالانہ ایڈجسمنٹ ہوگی گیس کی قیمتوں کے تعیون کا فریم ورک بھی تبدیل ہوگا پاکستانی حکام نے ٹیکس ریمنیو بڑھانے کے لیے مجید کو دستاویزی شکل دینے کی بھی یقین دہانی کرا دی فری کین میں آخری قسط کے لیے سٹاف لیول معاہدہ اگلے ہفتے تیہ ہونے کا امکان حکومتی ٹیم اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کا آج تیسرا دار آئی ایم ایف پیکس کی بنیادی شرط بھی سامنے آگئی آئیدہ مالی سال میں تین ہزار ارب کے وفاقی اخراجات کے لیے فنڈز کے سورس یقینی بنانا لازمی قرار دے دیا وفاقی وزر خزانہ نے اداروں کی نچکاری کو لازمی قرار دیا محمد اورنگزیب نے لاہور میں الیکشن کمیشن آفس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اداروں کی نچکاری ضرور ہوگی صرف فہرست پی آئیے ہے اداروں کو چلانے کے لیے نیجی شعبے کو آگیا نہ ہوگا ہمارا ایجنڈا صرف عمل درامت اور نفاس کا ہے حکومت کا کام بزنس چلانا نہیں بلکہ پالسیاں بنانا ہے اور اگر ادارے پختہ ہوں تو سب کچھ ممکن ہے مجھے پاکستانی شہریت حاصل کر کے بہت اچھا لگا ہے پہلے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دے لیٹر میں ہم نے لکھا تھا کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا وعدہ ان کو یاد کروایا تھا پاکستان کو امداد نہ دینے کے حوالے سے آئی ایم ایف کو خط نہیں لکھا آئی ایم ایف کو خط میں صاف اور شفاف انتخابات کرانے کی شرائط یاد کرائی تھی چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سگفتگو کہا اور سیز پاکستانی اگر کچھ کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے اسی سیٹیں نہ ملنا بہت بڑا ایشو ہے امید ہے سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی اس طدا ہے ہمارے کیس کا جلد اس جلد فیصلہ کرے سنی تحاد کانسل کو جوائن کرنے کے فیصلے پر اب بھی قائم ہے تحریک انصاف نے پاکستانی تاریخ کا اسی فیصد کرز لیا بیرونی فنڈنگ پر چلنے والی سیاسی جماعت کا چہرہ بے نکاب ہو چکا وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی کی اور کتنی غلطیوں کا خوبیازہ قوم کو بھگتنا پڑے گا مہنگائی بیروزگاری اور غربت کو شکست دیں گے ایک جماعت بیرونی ملک پاکستان کے خلاف مضموم سازشوں میں ملوث ہے نو مائی کو فوجی تنصیبات اور شہدہ کی یادگار کو جلایا گیا کچھ اناصر ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کی خود مختاری کے خلاف کھیل رہے ہیں پرویز رشید نے کہا ووٹ کی عزت کو نقصان پہنچانے والے آج کورے کی دانوں میں پہت پڑے ہیں ووٹ کو عزت دینے کے لیے مسلمی گنون نے قربانی دی ہے محسن نقوی نے جنرل نشست پر آزاد حیثیت میں کاغذات جمع کرائے پرویز رشید ناصر بٹ اور طلال چوہدری نون لکی امیدوار ایم کیو ایم کے روح صدیقی آمیر چشتی ابوبکر اور نجیب حارون کے کاغذات نامزد کی جمع بی ای پی سے کوہدہ بابر اجاز سنجرانی اور مبین خلجی نے کاغذات جمع کرائے بلوچستان سے سابق نگرہ مزیر امانولا کنرانی اشرت زہری کرن بلوچ اور حسنہ بانو کے کاغذات جمع ایم پی کے صادر ایمل ولی خان نیشنل پارٹی کے جان محمد بلیدی کے بھی کاغذات جمع کاغذات جمع کرانے والوں کی فہر استقل شائع کی جائے گی جانچ پرطال انیس مارچ تک ہوگی اور سینٹ کا انتخابی دنگل دو اپریل کو سجے گا سینٹ الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی نے امیدواروں کا اعلان کر دیا سن سے جنرل نشستوں پر کاظم شاہ، اشرف جتوئی، مصرور احسن، ندیم بھٹو، سرفراز راجر اور دوست علی نامزد، سن سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر بریسٹر زمیر اور سرمت علی پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے ملوچستان سے پیپلز پارٹی نے ای این پی کے ایمل ولی خان اور نیشنل پارٹی کے جان محمد بلیدی کو اپنا مشترکہ امیدوار نامزد کر دیا دیگر دو امیدواروں میں میر چنگیز جمالی اور سردار عمر گورگیج شامل ہیں کے پی سے ربینہ خالد پنجاب سے فائزہ ملک پی پی کی سینٹ امیدوار ہوں گی سینٹ الیکشن کا مارکہ تحریک انصاف بھی تیار سینٹ نشستوں کے لیے امیدواروں کا اعلان بانی پی ٹی آئی نے امیدواروں کے ناموں کی منظوری دے دی خیبر پختونخواہ سے جنرل نشستوں کے لیے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا محمد آفریدی، ارفان سلیم، خورم زیچان اور اظر مشوانی امیدوار ہوں گے آزم سواتی اور ارشاد حسین ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پی ٹی آئی امیدوار ہوں گے خواتین کی نشستوں پر آئیشہ بانو اور ربینہ ناز امیدوار نامزد پنجاب سے حامد خان اور ظلفی بخاری جنرل نشست پر امیدوار نامزد ٹیکنوکریٹ کی نشست پر یاسبین راشد اور خواتین کی نشست پر سنم جاوید امیدوار ہوں گی فیصل بابڈا نے سینٹ الیکشن کے لیے آزاد حیثیت سے ایک آغزاد جمع کرادی تجویز اور تائید کنندہ ہے ذرائع کی مطابق ایم کیو ایم کے اضافی ووٹ فیصل بابڈا کو مل سکتے ہیں پیپلز پارٹی کی بھی سپورٹ ملنے کا امکان میڈیا سے گفتگو میں بولے فیصل بابڈا رمضان کے بعد وزیرالہ خبر پختونخواہ کے لیے پریشانیوں کا وقت شروع ہو جائے گا علی امین گنڈا پور مدت پوری نہیں کر پائیں گے بانی پیٹھائے کو مشورہ ہے مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں اور جمہوری راستہ نکالیں وزیراعظم شہباز شریف کو سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فون عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات دی وزیراعظم نے پیغامات اور نیک خواہشات پر شکریہ ادا کرتے ہوئے محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی شہباز شریف نے کہا پاکستانی عوام سعودی شاہی خاندان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور پرتپاک استقبال کے منتظر ہیں دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی خادمے ہرمینل شریفین سلمان بن عبدالعزیز کی صحت و تندرستی کے لیے دعا گوہیں سعودی ولی اہد کا پاکستان کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا عیادہ آرمی چیف جنرل آسم منیر سے بہرین نیشنل گارز کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ کی ملاقات ان صداد دہشتگردی کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف آرمی چیف نے کہا خطے میں امن اور استحکام کے لیے سیکیورٹی چیلنجز پر توجہ دینا ہوگی پاکستان بہرین کے ساتھ روایتی دفاعی سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے بہرین فوجی تعاون کو مزید وسط دینے کے لیے پورازم ہے